سبسکرائب کریے ککویز دویا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی لیٹس ویڈیو آپ سے مص نہ ہو پائے اسلام علیکم ککویز دویا کی کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں ویچ سینویچ جو مورننگ میں ایوننگ میں ہمارے گھر میں بہت آسانی سے بن جائے گا تو یہ رہا ہمارا ویچ سینویچ اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویچ سینویچ بنانے کے لیے میں یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاس چاپ کر کے لیے ہوں اس کے اندر میں ایک چاپ کیا ہوا شملا میرچ ڈالوں گی اور اس کے اندر ایک چاپ کیا ہوا ٹاماٹر ڈالوں گی بہت مزے کا یہ سینویچ بنتا ہے ایک بار آپ ضرور اسے ٹرائے کریے اب اس کے اندر آدھا چمچ میں نمک ڈالوں گی آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ڈالوں گی اور اس کے اندر آدھا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر ڈالوں گی اب اس کے اندر مایونیز ڈالیں گے مایونیز آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کو کم زیادہ جتنا رکھنا ہے آپ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر اپنے حساب سے مایونیز ایڈ کر رہی ہوں مایونیز ڈالنے سے یہ بچے کو اور پسند آتا ہے اس کے لئے مایونیز اس میں ہم ضرور ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اگر کم پڑے گا تو میں اس میں مایونیز اور ڈالوں گی یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اب اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے میں یہاں پہ کچھ بریڈ کے سلائز لیوں اس کے اوپر میں آمول بٹر اپلائے کر رہی ہوں اب اس کے اوپر میں جو ہمارا یہ ویجیٹیبل ہے اسے میں لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اتنا اتنا یہاں پہ یہ اپلائے کر رہی ہوں اس طریقے سے میں اپنے سارے ویجیٹیبلز اس پہ ایڈ کر دی ہوں اب میرے پاس یہ چیز کا کیوب ہے آپ یہاں پہ چیز کا سلائز بھی لے سکتے ہیں میں کیوب لی ہوں اور اس طریقے سے اس کے اوپر اسے کرش کر کے ڈال دوں گے اس سے ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور بچوں کو یہ زیادہ پسند آئے گا میں اس کے اوپر چیز گریٹ کر کے ڈال لی ہوں اب جو بریٹ کا دوسرا پیس ہے اسے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور بٹر اپلائے کریں گے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اور اس طریقے سے اس پہ بٹر لگانے کے بعد اسے میں تاوے پہ ٹوست کرنے کے لیے رکھوں گی اگر آپ کے پاس ٹوستر ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ تاوے پر بھی اسے ٹوست کر سکتے ہیں تاوہ میرا یہاں پہ گرم ہو چکا ہے میں اس کے اوپر تھوڑا بٹر ایڈ کروں گی اس طریقے سے اب اپنا ایک ایک سینویچ اس کے اوپر ٹوست ہونے کے لیے رکھ دوں گی آرام آرام سے اسے ہم تاوے پہ رکھیں گے ایک سائٹ جب اس کا گولڈن گراؤن ہو جائے گا تو اس سے ہم دوسرے سائٹ پلٹی کر دیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہے اسی طریقے سے ہم یہ سینویچ کو ٹوست کر لیں گے میں اس میں تھوڑا سا اور بٹر بیچ میں ڈال رہی ہوں جب یہ بٹر میلٹ ہو جائے گا تو یہ سینویچ پہ اور لگ جائے گا اس سے ٹیسٹ اور بڑھے گا اس طریقے سے اسے میلٹ کر لوں گی اور سینویچ میں اسے ایڈ کر دوں گی کم سامان میں یہ بہت مزے کا سینویچ بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ایک بار ٹرائے کریے جس طریقے سے میں اسے بنائی ہوں آپ اسی طریقے سے اسے بنائیے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھلائیے یہ دیکھئے بٹر میلٹ ہو گیا اور سینویچ میں بھی لگ چکا ہے سینویچ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے ایک ایک کر کے پلیٹ میں باہر نکال لوں گی بیچ سینویچ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے اسے ہیں میں ڈی شاٹ کریوں اگر یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگیے تو اسے ایک پر ضرور آپ ٹرائے کریے کھائیے کھلائیے اور خوش رہیے انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملوں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ